اسلام علیکم ویلکم ٹوریسٹ کوکنگ ہم بنائیں گے مزیدار سا بیگن کا بھرتا آئیے شروع کرتے ہیں میں نے ایک کلو بیگن لے لیے ہیں اس کو ہم چولے پہ اس طرح تھوڑا سا سیکھ لیں گے اس طرح کرنے سے اندر تک یہ گل جائے گا بیگن اور اوپر سے چھلکا جل جائے گا جس سے ہمیں چھلکا اتارنے میں آسانی ہوگی میں نے اس طرح بیگن کو سیکھ لیا ہے میں نے اپنے دونوں چولے یوٹیلائز کیے ہیں دوسرے طرح کے گول شیپ میں بھی بیگن آتے ہیں نورملی اس کا لوگ بھرتا بناتے ہیں لیکن اس بیگن کا بھی بھرتا بنتا ہے آپ اس طرح تھوڑی دیر چھوڑ دیں یا کوئی بھی سٹینڈ لگا کے چھوڑ دیں اوپر سے چھلکا جل جائے گا میں نے تمام بیگن اسی طرح پکا دیئے ہیں کیونکہ یہ پتلے ہوتے ہیں شیپ میں اس لیے کوئکلی اندر تک گل جاتے ہیں اوپر کا ہمیں شرف چھلکا کے جلنے کا لیٹ کرنا ہے ہم سیکھ لیں گے اچھی طرح اور یہ اندر تک خود ہی پک جائے گا یہ بیگن کوئکلی اندر تک گل جاتا ہے بنیزبت وہ جو بڑا گول والا آتا ہے بیگن وہ والا تھوڑا سا ٹائم دے گا ہمارے بیگن اچھی طرح سیکھ چکے ہیں اندر سے گل چکے ہیں پک چکے ہیں اب ہم اوپر سے اس کا چھلکا اتار لیں گے اس کا چھلکا ایزلی ریموو ہوگا کیونکہ اوپر سے جل چکا ہے آپ تھوڑا سا چاہیں تو تھنڈا کر لیں پھر اوپر سے چھلکا ریموو کر لیں اتنا تھنڈا ہو جائے کہ بیاریبل ہو بلکل تھنڈا کریں گے تو تب بھی چھلکا اتر جائے گا بس اس طرح سے ہم تمام چھلکے اتار لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزلی ریموو ہو رہی ہیں میں نے سب چھلکے اتار دی ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بیگن پوری طرح اندر تک سوفٹ ہو چکے ہیں ایزلی میش ہو رہے ہیں تمام بیگن میش کر کے ہم ایک طرف رکھ دیں گے اور اس کی گریوی تیار کریں گے میں نے اچھی طرح سے میش کر دیا ہے ایک طرف رکھ دیا ہے آئیے شروع کرتے ہیں اس کی گریوی بنانا میں نے ون ٹیبل سپون زیرہ لے لیا ہے سولہ سترہ ثابت کالی مرچ چار لونگیں دو دھارچینی یہ گرم مسالے لے لیں گے گرم مسالہ ہمارا پڑھ گیا ہے ہم نے دو پیازیں چوپر میں چوپ کر لی ہیں چار ہڑی مرچیں باری کٹ لی ہیں تھوڑا سا ہارا دھنیا لے لیا ہے تھوڑا سا پودینہ ہاف کپ سے تھوڑا کم کوٹر کپ تیل میں ہم نے سب ڈال دیا ہے تین ٹیماتر بڑے سائز کے میں نے چوپ کر لیا ہے ٹیماتر بھی ساتھ چلے جائیں گے ساتھ ہی میں ہم ون ٹیبل سپون ادرک پیسٹ ون ٹیبل سپون لہسن پیسٹ ڈال رہے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم پانچ نٹک تیز آنچ پر اسے پکائیں گے تاکہ ٹیماتر پیاز اچھی طرح ہاں سے سوفٹ ہو جائیں ہماری آنچ تیز ہے ہم تھوڑا تھوڑا چمچہ ہلاتے رہیں گے پانچ نٹ ہو چکے ہیں اب ہم تمام گرم مسالہ جو ہم نے پیسا تھا گرم مسالہ ڈال دیں گے ساتھ ہی میں کچھ مسالے ون ٹیبل سپون پسی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون دھریاں پاورٹر کارٹر ٹیبل سپون ہلتی ہاف ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ون ٹیبل سپون نمک یہ تمام مسالے ڈال دیں گے تمام مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہم بھنائی کر لیں گے تیل الگ ہو جانے تک تیز آنچ پر پکائیں گے اچھی طرح بھنائی ہو چکی ہے تیل الگ ہو چکا ہے اب ہم تمام بیگن جو ہم نے میش کر کے رکھا تھا ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہماری آنچ ابھی تیز ہے ہم اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں گریوی کے ساتھ مسالے کے ساتھ بیگن کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم درمیانی سے تھوڑی ہلکی آنچ کر کے دس منٹ کے لیے ڈھککن ڈھککے چھوڑ دیں گے ڈس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈھککن کھول کے ہلکا سا مکس کر لیں گے ہمارا بیگن کا بھڑتا اچھی طرح پک چکا ہے اب ہم اوپر سے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے کٹ کے اب ہم دوبارہ ڈھککن ڈھککے بلکل ہلکی آنچ پہ دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ تیل اوپر آ جائے میں نے ڈھککن ڈھک دیا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا ہے دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارا بیگن کا بھڑتا ایک دم تیار ہے تیل اوپر آ چکا ہے آپ اسے سرف کریں یہ بہت مزیدار سا ٹیسٹ میں بنا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک میلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میلے چینل کو سبسکرائب کریں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری نیو اپکمنگ ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تینکیو